بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگو خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ نواز شریف کی وہ ایک بات جو جرنل کمر جوید باجوا نے ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا گینئر صافی ارشاد بھٹی کا کہنا ہے گیرمی کیف نے پنامہ کے معاملے پر نواز شریف کی بات ماننے سے صاف انکار کرتو ہے کہا تھا عدالتی معاملات عدالتوں میں ہی حل کیے جائیں حصیلات کے مطابق پاکستان مسلم لیک نون کے رہنما محمد زبیر کے آرمی چیف سے ہونے والی ملاقاتیں سامنے آنے کے بعد پاکستان کی سیاست میں ایک نئی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے کیونکہ دی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اس ملاقات سے متعلق بتایا گیا تھا نون لیک کو ایک دھچکہ لگا کیونکہ لوگوں کے سامنے یہ تاثر جائے گا کہ نواز شریف اور مریم نواز دیل کی کوشش کر رہے ہیں اور آرمی چیف سے کوفیہ ملاقاتیں کر رہے ہیں کیونکہ کوفیہ ملاقاتوں اور دیل کی خبریں تو پہلے بھی آتی رہی ہیں لیکن یہ دعویٰ دی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا گیا تھا لہٰذا اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی تھی اسی حوالے سے تجزیہ پیش کرتے ہوئے سینئر صافی کرشاد بھٹی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے ہمیشہ نواز شریف سے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں مگر پنامہ کے معاملے پر عدالتوں کا سامنا کریں محمد زبیر کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ عدالتی معاملہ عدالتوں میں اور سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل کریں ترشاد بھٹی سے سوال کیا گیا کہ محمد زبیر کہتے ہیں کہ ہم آرمی چیف سے غیر جاندار ہونے کا تقاضی کر رہے تھے جن سے مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ عمران خان کی حکومت کی سپورٹ سے ہاتھ کھینچ لیں جس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد بھٹی نے کہا ہے نواز شریف نے یہ بات اپنے دورے حکومت میں راہیل شریف کو کہی تھی وہ نیوٹن ہو جائیں وہ جے تو نہیں کر سکتی کہ حکومت اسے کچھ کہے اور وہ انکار کر کے غیر جانبدار ہو جائیں ابھی کے لئے صرف اتنا ہی تھا امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہوگی تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیا موسیقی